اگر آپ اپنی ٹونٹیز میں ہو لیٹ ٹینز میں ہو تو یہ چند چیزیں جو نا ان کے پیچھے آپ نے لگ جانا ہے پہلی ایڈوائز کیا ہے اگر آپ میٹر کر چکے ہو ان یونیورسٹی یا کالج جانے کا سوچ رہے ہو تو میں کہوں گا کہ انیس کیا آپ ڈاکٹر لوئر بننے جا رہے ہو بجائے کہ وہاں جانے کے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کیا ملنی ہے اور وہ بھی ان لوگوں سے جنہوں نے رٹا پار کے پھر رٹا آگے کروا رہے ہیں ان کا خود کام بھی تجربہ ہوتا ہے ان کی قابلیت ہی ہوتی کہ انہوں نے فلان ڈگری لی ہویا یعنی فلان رٹا کیا ہویا اب وہ پروفیسر لگ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں کیونکہ چھے سال وہاں آپ کی زندگی کے جا سکتے ہیں کہ ضائع ہوں گے یقیناً گارنٹی رہ رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ضائع ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی بندے کا شاگرد بن جانا ہے اور یس ہر بندہ کسی کو اتنے قابل کو نہیں جانتا جس کا شاگرد بن جائے تھوڑا باہر نکلیں شہر بدلیں ہاتھ پاؤں ماریں پھر آپ کو وہ بندہ ملے گا اس کے ساتھ آپ تین سال بھی لگا دیں اس کی حدمت کریں اس سے سیکھیں تو وہ زندگی کا پروفیسر اور وہ آپ کو ایگزیکٹ نیش آپ کی جو ہے نا اس کے بارے میں وہ تعلیم دے گا جو آپ کو کوئی میں نے کہا نا ییل اکسفرڈ یونیورسٹی تک نہیں دے سکتی تو پہلا مشورہ یہ ہے ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے اس کے ساتھ آپ نے روز گزارنے پیسے کی توقعوں مت کریے گا اس کے اگر یار ایک گھنٹہ اس کے گھرے لو کام بھی کرنے پار کے نہ تو کر لیجیے گا سات گھنٹے آپ کو انتہائی قیمتی ملیں گے اور وہ تب ہی آپ کو رکھے گا اگر اس کو محسوس ہوا کہ یہ بندہ میرے کام آئے گا لالچی ہے دنیا تو it's give and take اگر آپ اس کے کام آ سکتے ہو تو پھر وہ آپ کو رکھے گا تو یہ پہلی ایڈوائیس ہوگی دوسری ای� کہ انیو ٹونٹیز آپ نے لرننگ کو ترجیح دینی ہے لرننگ پہ فوکس کرنا ہے گروتھ پہ فوکس کرنا ہے نہ کہ سیلری آپ اگر گروتھ پہ لرننگ پہ فوکس دیں گے جتنا زیادہ آپ سیکھتے جائیں گے سیلری خود بخود آپ کے پیچھے آتی رہے گی اور لوگوں سے آپ کے جو بل مقابل عمر والے ہیں ان سے زیادہ انشاءاللہ ملے گی تیسری چیز یہ ہوگی کہ میں بتا سکتا ہوں کسی کی بھی یار فیوچر دیکھ کے ان کی سوشل پلی لسٹ جو ہوتی ہے یا فالوئنگ کس کو وہ فالو کرتے ہیں میں بتا سکتا ہوں کہ یہ بندہ یہ دنیا میں کامیاب رہے گا یا فیل ہوگا بس وہ دیکھے تو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ میری جو سوشل فالوئنگز ہیں میں کس کو فالو کر رہا ہوں آج آپ نے درست کرنی وہ بندے جو آپ کو آگے برائیں گے آپ کو کام کی جیزیں سکھائیں گے تو آپ کے جو یہ ٹونٹیز ہیں انتہائی فائدہ مند آپ کو رہیں گے for the rest of your life انشاءاللہ کیونکہ یہ آپ کی بنیاد ہے بچہ پانچ ہو نا بچپن وہ ہتم ہو گیا اب آپ مارد عورت بان چکے ہیں آپ ایک ینگ ایڈلٹ ہے سو ہم نے آپ کی بنیاد یعنی ایک بیلڈنگ ہوتی ہے نا جتنی بڑی ہم نے بیلڈنگ بنانی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی بڑی ہم نے بنیاد بنانی ہوتی ہے اتنی تغریب بنیاد بنانی ہوتی ہے تو یہ جو ٹونٹیز ہیں نا آپ یہ ساری ایڈوائس اگر میری مان لوگے قبول کر لوگے تو آپ سنجھ لو کہ وہ بڑی بیلڈنگ ہی نا آپ انت قسم کی بنیاد بنا رہے ہو جو اتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے پیچھے بھاگنا ہے ان لوگوں کے پیچھے جو رائیڈ ناو پاکستان میں پاگل کنسیڈر کیے جاتے ہیں مجنون یا ریولوشنریز جو نئے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں جو وقت کے حلاف جا رہے ہیں جو سوسائیٹی کے برعکس جا رہے ہیں ان کے پیچھے آپ نے بھاگنا ہے کیونکہ سوسائیٹی ہماری آپ دیکھ لو پاکستان جس ایک رستے پہ جا رہی ہے ہمیں کوئی کامیابی نہ دے رہی ہے نہ ہمیں دکھ ر کہ کامیابی کے کوئی اثرات بھی ہیں آگئے تو ان کے ساتھ جاؤ گے جو سوسائیٹی کے برعکس جا رہے ہیں جو نئے ریولوشنری آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں تو یقینا کچھ نیا سیکھو گے کچھ کر جاؤ گے بن جاؤ گے انشاءاللہ وہ آپ کی سوچ بدل دیں گے آپ کی سوچ کو برا کر دیں گے پاکستان میں جس آئیڈیا کو کہا جاتا ہے کہ یہ مشکل ہے یہ ناممکن ہے اس آئیڈیا پہ آپ نے ہاتھ جا کر ڈالنا ہے یا وہ آئیڈیا جس کا آپ کو بہت ڈر لگتا ہے کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا یار یہ میرے جیسے بندے نہیں کر سکتا یہ بہت نہیں کہاں سے آتے ہیں مریق سے اٹھ کے آتے ہیں یہ لوگ اس آئیڈیا پہ آپ نے جا کر ہاتھ ڈالنا ہے کیوں ہوں آپ کی شادی ہوئی آپ کی دوسری ذمہ داری گھر چلانے والی وہ بھی گئی آپ کے پاس ہیلتھ ہے آپ کے پاس وقت ہے بعد میں جب میرے عمر کے پہنچیں گے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کوئی نہیں ہوں گی ندامتیں رہ جائیں گی تو جتنے آپ کے ڈر ہیں ان پہ حاوی ہوں ان پہ کابو پائیں آپ دلیر سے دلیر ہوتے جائیں گے اور لائکہ صرف آپ کی بنیاد پہ وہ انشاءاللہ وہ اثر آزوٹیو ڈالیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور بعد میں یہ چیزیں آپ کو ڈر بھی نہیں لگیں گے اور آپ میں جو دلیری آئی گی نا وہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا کنڈیشن کر دے ہوگا کہ بعد میں جو مسئلے ہوں گے جس کو دنیا بڑا سمجھتی ہے ایمپوسیبل سمجھتی ہے آپ کو دے پٹھے ہاتھ کی چیز لگے گی کیوں جس کو آج پاکستان نہ ممکن وہ ہوتا ہے مجھے کیا کہتے ہیں بھئی آپ نہ ٹونٹی ملین بندے نہیں پیدا کر سکتے دارار میکنگ منی میں کر دوں گا ون ملین ملین ایرز نہیں آپ پیدا کر سکتے ہیں کر دیا تیار کر دیا کچھ ملین ایرز بن چکے ہیں کچھ عرستے میں کچھ ابھی زمین سے پھوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے بٹ کر دیا مجھے کہتے تھے نہیں ہے چھ سال لگ گئے میری زندگی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے کر دیا الحمدللہ اور آخری چیز آپ کو جو کہوں گا جو مشہرہ دوں گا آپ نے لفظ سنا ہوگا ویکنڈز ویکنڈز ویک میں ویک آتا ہے کمزور انگریزی کا لفظ یعنی ویکنڈز کمزور لوگوں کے لئے ان کی ویک وہاں پہ ہتم ہو جاتی ہے جو دلیر بندہ ہوتا ہے نا اس کی ویک کا بھی ہتم نہیں ہوتی پانچ ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اور جو ویکنڈ ہوتی ہے وہ ڈائی دن کی ہوتی ہے ڈائی کیسے سیٹے سنڈے تو ہو گیا کون بندہ آپ جانتے ہو جو یار ایک کے بعد سرکاری آفیسز میں یا کہیں بھی بھی کام کر رہا ہو جمعہ کے بعد بہانہ یہ ہوتا ہے بس ٹھیک ہے چھٹی ہو گئی ہے تو ڈائی دن ہے آپ کے پاس that means 50% آپ کے پاس ایکسرا وقت ہے to beat other people جو آپ کے اردگرد ہیں ان سے زیادہ آپ کام کرو especially جب آپ اپنے ٹونٹیز میں ہو اس کو استعمال کرو to start your businesses to learn extra skills ٹھیک ہے یہ نہیں کہتا کہ یار آپ کی کچھ social life نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ بھی limited ہونی چاہیے organize ہونی چاہیے productive ہو نا لوگوں کے ساتھ گزری ہے اکیلے میں تو نہیں گزری کیا کہتے ہیں وہ pub g کھیل رہے ہو یا ادھر کوئی mobile game کھیل رہے ہو یا ویسی 8-8 گھنٹے نا youtube سے آپ نہیں اترے facebook پہ نہیں آپ اترے tiktok سے نہیں آپ اترے ٹک ٹاک پہ content بنانے والے بنو دیکھنے والے مات بنو seriously میں کہہ رہا ہوں i have almost like 7 لاگ میرے followers ہیں وہاں اور آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں بنانے والے بنو دیکھنے والے مات بنو total بقواس ہے ٹک ٹاک content بنانے والے بنو وہ بہت زندگی میں فائدہ دے گا آپ کو انشاءاللہ یہ پانچ چھے pieces of advice تھی شاید آپ کو کوئی دے نہ دے میں ہوں ازاد چاہے والا آپ کا بڑا بھائی میں آپ کو دے رہا ہوں زندگی میں سے گزر چکا ہوں اور یہ ساری چیزیں اپنے آپ پہ اللہ نے بس کسی طرح سکھا دی تھی بتا دی تھی عقل آگئی تھی تو اپنے پہ میں نے لاغو کر دی تھی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پانچ چکا ہوں پیسے کا پروفیسر ہوں الحمدللہ اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کر جائیں گے تو زندگی میں آپ مار کبھی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات اپنا حیاء رکھے گا اگر آپ کو پہلی بار میرا یہ دیکھ رہے ہو ویڈیو اور آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں تو یوٹیوب پہ جا کے سب سے پہلا جو ہمارا سیوڈ ویڈیو اس میں میری پوری کہانی ہے کہ میں اکیس سال کے عمر میں ملینئر کیسے بنا وہ دیکھ لیں پرہاپس آپ مجھے فالو کر لیں گے کیونکہ میں اس لسٹ میں آتا ہوں جس بندوں کو آپ کو فالو کرنا چاہیے ٹھیک ہے ناکے جو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنی تعریف اکثر کرنی پڑتی ہے پاکستان زندہ بات انا اسلام علیکم